موسیقی کل کا ری کیاپ یہ ہے اللہ کے نبی ہے یعقوب علیہ السلام ان کی بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے خواب بظاہر بڑا سٹرینج دیکھا ہے بظاہر کیا دیکھا ہے یارہ ستارے ہیں سورج ہے چاند ہے سب یوسف علیہ السلام کے آگے چھکے ہوئے ہیں سب یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام آتے ہیں والد محترم کے پاس یعقوب علیہ السلام کے پاس نبی باپ نبی بیٹا یہ ڈسکشن ہوتا ہے بتاتے ہیں بابا جان میں نے یہ دیکھا میں نے یہ دیکھا میں نے یہ دیکھا والد مطرم تحمل سے واقعہ سنتے ہیں خواب سنتے ہیں ایک نصیت کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھو یوسف اپنے بھائیوں سے محتاط رہنا یہ بھائی تمہارے خیر خانی ہے یہ بھائی حاسد ہے تم سے اور اگر بھائیوں کو اس خواب کا پتہ لگے گا یہ بھائیوں کے حسد میں اور اضافہ ہو جائے گا کیونکہ یہ خواب تمہاری عظمت کو بیان کرتا ہے بہرحال بھائیوں کے علم بات آتی ہے اب بھائیوں کا حسد انتقام کے لیول تک پہنچ جاتا ہے اب وہ بیٹھتے ہیں ایک منصوبہ بناتے ہیں کہ اب اگر ہمیں بابا جان کو اپنے قریب کرنا ہے تو اس کا ایک ہی رستہ ہے وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانا پڑے گا بھائی بیٹھتے ہیں منصوبہ بنا لیتے ہیں کیا منصوبہ تھا یہاں کل ہماری بات ختم ہوئی تھی منصوبہ بن گیا اور اب اس منصوبے کو ایگزیکیوٹ کرنے کا ٹائم آ گیا صبح ہوئی اب یہ سارے بھائی مائنس یوسف علیہ السلام یہ سارے بھائی جو نے نے کلی گویا سمجھ دی جئے کہ اپنی خفیہ پلاننگ کی ہے یہ اسی پلاننگ کے تحت والدیں گرامی کے پاس پہنچتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے پاس سارے بھائی ایک روز یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہیں اور یہ دس کی تعداد میں کموبیش یہ بھائی سارے پہنچتے ہیں ان کے پاس اور اپنا منصوبہ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں اب ریویل ہوگا کہ منصوبہ کیا ہے جب یہ ڈائلوگ ہوگا ان بھائیوں کے درمیان اور والد کے درمیان سب بیٹھے ہیں پہنچے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام سے گویا ان بھائیوں نے بڑی اپنی بے پناہ محبت چاہت اور خیر خائی کا اظہار کیا خیر خائی کا اظہار کر رہے ہیں وہ بھائی جو ان کے دشمن ہیں یعنی کسی نے کہا ہوگا کہ اببہ حضور ہم لوگ بکریاں چرانے دور دور جاتے ہیں اُو زمانے میں ظاہر یہی پروفیشنز ہوتے تھے وہاں ہم کھیلتے ہیں کودتے ہیں آزاد ماحول سے لطف لیتے ہیں مزہ آتا ہے اگر میں اپنے الفاظ میں کوئی ایک اچھا ماحول ہوتا ہے لیکن یوسف یوسف آپ کے پاس ہی رہتا ہے تو آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجئے کسی دن سیکھے گا کھیل کود میں بھی حصہ لے گا اچھا وقت گزرے گا یہ منصوبے پر عمل ہو رہا ہے یعقوب علیہ السلام نے کہا بظاہر تو یہ بڑا اچھا ہے کہ تم اپنے بھائیوں سے تنی محبت کرتے ہو بھائیوں میں تو محبت ہونی چاہیے لیکن مجھے دھڑکا لگا رہتا ہے یہ نبی باپ اپنے نبی بیٹے سے متعلق کہہ رہا ہے جو کہ بھی ان کا بیٹا ہے اور باقی جو لوگ ہیں وہ بھی ان کے بیٹے ہیں مجھے دھڑکا لگا رہتا ہے یعقوب علیہ السلام کہہ رہا ہے کہ دیکھو یوسف علیہ السلام یوسف چھوٹا ہے یہ نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ جائے تم لوگ اپنے کھیل کوت مشاقل میں منہبک ہو جاؤ خدا نہ خاصتا کوئی یوسف کو رخصان ہو جاتا ہے یعقوب علیہ السلام کو بہت محبت یوسف علیہ السلام سے تم تو جانتے ہو کہ اس علاقے میں خونخار بھیڑیے ہیں تو اس لئے میں یوسف کو نہیں جانے دیتا ڈائیلوگ چل رہا ہے منصوبے کا ایکزیکیوٹ کیا جا رہا ہے بھائیوں کو اپنا منصوبہ ناکام ہوتا نظر آیا ارے یہ کیا اگر بابا جان اسی بات پر اثر پر اسرار کرتے رہے تو پھر تو منصوبہ ختم ہو جائے گا بیکار ہو جائے گا بھائیوں نے کہا بابا جان آپ کو پتہ نہیں آپ کے دس بیٹے جوان ہیں طاقتور ہیں یوسف سے محبت کرتے ہیں ارے ہمارے مقابلے کا اس پورے علاقے میں کوئی نہیں ہے کسی کی جرت ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو یوسف کو ہاتھ نگانا دور کی بات ہے کسی کی جرت ہے کہ یوسف کی طرف میلی نگاہ سے بھی دیکھ سکے آپ بھروسہ کیجئے قصہ مختصر یہ ڈائیلوگ چلتا رہا وہاں سے اسرار یہاں سے انکار پھر اسرار پھر انکار یوسف علیہ السلام کے والے سے جو خدشات ہیں وہ بھی یعقوب علیہ السلام کے ذریعے میں چلتا رہا کیا ہوا اجازت ملی یا نہیں ملی یہ بات ہے داستان یہاں سے آگے بڑھے گی اجازت دے دی گئی یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی یوسف علیہ السلام کو یا پہلی مرتبہ اس انداز سے اپنے بھائیوں کے امراہ چراغہ کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر بھائیوں کا تو جانا معمول تھا تو اب یہ نیا منظر ہے یہ بھائی چونکہ بھائیوں کی بھی سمجھ نہیں ہے کہ آپس میں گروپنگ تھی یوسف علیہ السلام کو اس طرح شامل نہیں کرتے تھے تو بھائی تو یہاں پر جاتے رہتے تھے آج کیا منظر ہے آج نیا منظر رہستی ہے کہ آج ان بھائیوں کے ساتھ ایک اور بھائی بھی ہے چونکہ یوسف ہے علیہ السلام چلتے 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 یعقوب علیہ السلام سے اجازت لی اپنے طور پر الویدہ کیا گھر سے چل پڑے ہیں گھر سے دور ہو رہے ہیں ہر بڑتے قدم کے ساتھ اپنے گھر سے دور اپنی منزل کے قریب چراغہ کی طرف جا رہا ہے چلتے 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 چراغہ آ گئی اب جو چراغہ کی طرف پہنچے ہیں تو گویا تمام بھائیوں نے ایک طرف جا کر آپس میں کچھ صلاح مشفرہ شروع کر دیا ابھی تک اندازہ نہیں ہوا میں کہ یہ منصوبہ تھا کیا جس کو ایکزیکیوٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے بھائی اپنے طور پر خوش ہیں کہ سازش کا پہلا پارٹ کامیاب ہو گیا ہے یوسف کو لانے میں تم کامیاب ہوگا میں انہوں نے کرنا کیا ہے اب اگلا مرحلہ یہ ہے جس طرح میں نے کہا کرنا کیا ہے کیا کیا جائے کہ ہمیشہ کے لیے گویا وہ اپنے الفاظ میں کہہ رہوں گے کہ جان چھوڑے ہماری اور یعقوب علیہ السلام ہم سے محبت کریں اب ڈسکشن کم و بیش کچھ اس طرح کی ہے میدان ہے چراغہ ہے یوسف علیہ السلام ہے سارے بھائی ہیں ایک بھائی نے کہا ہوگا کہ ہمارا دیکھو ہمارا گھر یہاں سے بہت دور ہے دیرہو زمانے میں اس طرح تو نہیں ہوتا سواریاں بھی آج کل کی زمانے کی طرح تو نہیں ہوتی تھی تو گویا کسی نے کہا ہمارا گھر یہاں سے بہت دور ہے ان چراغہوں میں ہمارے علاوہ دور دور تک کوئی نہیں ہے کوئی کوئی ہے ہی نہیں جنگل ہے بیابانے چراغہ ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ہم سب دو ایک ہیں تو اس سے اچھا کیا موقع ہوگا اپنے منصوبے پر عمل کرتے ہیں کیا کریں قتل کر دیتے ہیں قتل کر دیتے ہیں یعنی یہ بات بڑھتے بڑھتے ہیں یہاں تک آگئی آپ کو حابیل و قابیل کا واقعہ بھی آ دیں ماہت بھی قتل ہو گیا تھا کیا یہاں بھی قتل ہو گئے آپ ہی دیکھتے ہیں قتل کر دیتے ہیں اس سے اچھا کوئی موقع ہی نہیں ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کون گوائی دے گا یعقوب علیہ السلام تو وہی جانیں گے جو ہم بتائیں گے ختم ہو جائے کی بات بس ہم میں آپس میں تیاد ہیں یہی مار دو یہی دفن کر دو اچھا یہی مار دیں یہی دفن کر دیں تو جب واپس زینگے تو کیا ہوگا جب واپس زینگے تو یعقوب علیہ السلام منتظر ہوں گے جب واپس زینگے تو یعقوب علیہ السلام پوچھیں گے ایسا نہ ہو گئے یوسف کو کی نقصان پہنچا دے کہاں یوسف تو کیا کہیں گے والد صاحب سے والد محترم سے کیا کہیں گے جائیں گے تو والد سے کہیں گے کہ ہم نے بہت منع کیا ہم نے بہت سمجھایا ہم نے بہت اسرار کیا یوسف نے ہماری ایک نہ سنی ہمارے منع کرنے کے باوجود نہ جانے جنگل میں کس طرف چلا گیا اسے بھیڑی اٹھا کر لے گئے یہ تو کومن بات ہی ناو زمانہ میں جنگل بھیڑی ہے ہم آج کل ظاہر شہروں کی زندگی کیا دی بھیڑی اٹھا کر لے گئے اب اس تجویز پر غور ہو رہا ہے کہ کیا یوسف علیہ السلام کی زندگی کا سفر یہاں ختم کر دیا جائے یہ تجویز پٹ فورڈ تو ہو گئی ہے اب اس تجویز کو سن کے ان میں سے کچھ نے کہا کچھ بھائیوں نے کہا ممکن ہے کہ رحم آ گیا ہو کہ جو بھی ہے حسد تھا لیکن تھا تو بھائی تو کچھ نے کہا کہ دیکھو یہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یعنی ہم اپنے ہی خون کا اپنے ہی ہاتھوں سے خون کر دیں یہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر کیا کریں جو یہ تجویز دے رہا ہے کہ انہیں نام آ رہے ہیں تو اس سے اگلا سوال یہ ملتا ہے کہ اچھا پھر ہم یوسف کو ساتھ واپس لے جائیں یوسف علیہ السلام تو نہیں نہیں ساتھ نہیں لے کر جانا راستے سے اٹھانا تو میں بھی چاہتا ہوں تو پھر کیا کریں ایک اور تجویز آئی پہلی تجویز آئی سجیشن ٹیبل ہوئی ڈسکشن ہوا ریجیکٹ اٹ اگلی تجویز ایسا کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کو کسی دور دراست کے کافلے والے کو بیچ دیتے ہیں کافلے آتے رہتے ہیں کسی کافلے میں غلام بکتے تھے بیچ دیتے ہیں کہ وہ اس کو غلام منع کر سیکڑوں ہزاروں میں دور کسی دوسرے ملک میں لے جائے گا بات ختم زندہ بھی رہے گا ہماری گدن پر اس کا خون بھی نہیں ہوگا یہ بوجھ بھی نہیں ہوگا کہ قتل کر دیا بھائی کو اور راستے سے بھی ہٹ جائے گا بات ختم اور اپنے بھائی کے خون سے رنگین بھی نہیں ہوں گے ہمارے ہاتھ اچھا اس تجویز پر غور شروع ہوا بظاہر یہ تجویز اس سے بہتر لگ رہی ہے بظاہر لیکن جنگل میں کھڑے ہیں یا چراغاں میں کھڑے ہیں دور دور تک کوئی کافلہ ہی نہیں ملا نہیں ملا کوئی کافلہ اب بھائی نے کہا ہمارے پاس ایک بھائی نے کہا ہمارے پاس وقت کام ہے اب اس تجویز پر بھی حمل نہیں ہو سکتا چھوڑ دیں اس سے بھی چھوڑ دیں یہ بھی نہیں گئی اب کیا کرنا ہے واپس نہیں جائے نہیں نہیں واپس نہیں نہیں جائے جانا اب تجویز یہاں ہی ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ انہی چراغاہوں کے اطراف میں ایک بہت پرانا کوئی ہے کچھ اس طرز کا منظر ہوتا ہے اس طرز کا ظاہر یہ مناظر نہیں ہے کوئی آج بھی ہم دیکھیں وہاں ایک دور ایک کوئن ہے کوئن خوشک ہے کوئن میں پانی بھی نہیں ہے یوں کرتے ہیں یوسف کو اس کوئن میں ڈال دیتے ہیں باقی وہ جانے اس کا رب جانے گزر گیا کوئی قافلہ آ گیا کوئن کی طرف گیا کوئن سے پانی نکالنے کے لئے ڈول ڈالا یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیا بچا لیا ٹھیک ہے نہیں آیا ٹھیک ہے کم از کم ہمارے ہاتھ اس کے قتل سے بجھے ہم نے تو نہیں مارا میں تو کوئن میں ڈال دیا ایکسیپٹڈ تیہ ہوگی یہ تجویز ٹھیک ہے میں نے کہہ لیا آپ نے سن دیا ادھر ایک لمحے کو سوچیں گھر سے دور ہیں باپ سے دور ہیں اپنوں کے درمیان ہیں لیکن اپنے غیروں سے بھی اس وقت بتر معاملہ ہے اپنے قتل کے درپے ہیں قتل نہیں کر رہے ہیں لیکن راستے چاہتے ہیں آپ سوچیں کیا منظر ہوگا کہ دس کڑیل جوان ایک معصوم بچے یوسف علیہ السلام کو جو کوئی غیر نہیں ہے ان کا اپنا خون تھا اس کو اپنے طور پر زبردستی کھیچتے ہوئے ایک اندھیرے ایک اندھیر کوئے کی طرح آپ لے کر جا رہے ہوں گے تو یہ معصوم بچہ کس عذیت کا شکار ہوگا یہ کس خوف کا شکار ہوگا یہ کیسے اپنے ہی بھائیوں کو حیرت سے دیکھ رہا ہوگا کہ حسد کرتے تھے تو جانتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیسے اپنے بھائیوں کے سامنے گرگڑایا ہوگا فر یاد کر رہا ہوگا کہ کوئے میں نہ پھیکو اس کوئے میں اندھیرہ ہے اس کوئے کا مطلب موت ہے اس کوئے میں پھیکنے کا مطلب موت سے بہتر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ مار دیا تو فوراں موت آگئی کوئے کا تو مطلب ہے کہ سسک سسک کے مر سکتا ہوں خوف کے مارے مر جاؤں گا تو اس بچے کو اپنے ماں باپ یاد آیا ہوں گے اپنا خاندان یاد آیا ہوگا اپنا چھوٹا بھائی بنیامین یاد آیا ہوگا ان سے انسیت تھی لیکن ایک طرف اس معصوم بچے یوسف علیہ السلام کی چیخ و پکار تھی دوسری طرف سنگ دل بھائیوں کا حسد غیز غزب سے بھرا چہرہ تھا ہوا کیا بہرحال وہ معصوم بچہ کیا کر سکتا تھا چلا سکتا تھا یوسف علیہ السلام نے اپنی تدبیر کے آگے رب کی تقدیر کو تسلیم کر لیا بھائیوں نے بھائی کو نبی باپ سے چھوٹ بول کر نبی بھائی کو اندھے کوئے میں ٹال دیا یوسف علیہ السلام ہے کوئے کی تنہائی ہے کوئے کا اندھیرہ ہے کوئی مسافر نہیں ہے بیت چراغا میں یہ کوئا ہے یوسف علیہ السلام تنہا ہیں بھائی واپس گھر جا رہے ہیں تو ایک طرف یہ سفر چل رہا ہے ایک طرف اس سفر کا آغاز ہو گیا ہے اب یہاں اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے جب یہ سارے بھائی اب گھر پہنچے ہیں اور یوسف علیہ السلام کوئے کی اتا گہرائیوں میں پہنچے ہیں اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے یہی سے داستانی یوسف علیہ السلام کل آگے بڑھائیں گے موسیقی 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 موسیقی